اسلام علیکم ناظرین میں ہوں محمد رمضان آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل رمضان کلینیکل اسسٹنٹ ایک بار پھر آپ کی حدمت میں حاضروں نئی میڈیسن کے ساتھ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کیپسول اومیگا ٹونٹی ایم جی کیپسول اومیگا کے کیا کیا بینفیٹ ہیں اور اس کے کیا کیا سائٹ ایفکٹ ہیں اور یہ کیپسول ہم کن 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 کنڈیشن میں یوز کر سکتے ہیں اس کی پرائس کیا ہے اس کا فارمولا کیا ہے اور یہ کیپسول کس کمپنی کے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو لازمی پرس کریں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کمپنی کی تو یہ کیپسول فیروز سان کمپنی کے ہیں اس کے اندر چودہ کیپسول موجود ہیں اور اس کی پرائس ہے تین سو اٹھارا روپے اور اب بات کرتے ہیں اس کے فارمولے کی تو اس کا فارمولہ ہے امپرازول ٹونٹی ایم جی یہ کیپسول میدکلی استعمال ہوتے ہیں میدکی تضابیت سینے کی جیلن بدحازمی گیس پیٹ دیب کیے وغیرہ کے لیے کیپسول استعمال ہوتے ہیں اگر آپ کو میدک کا اثر ہے یا آپ کو کھانا ہزم نہیں ہوتا کھانا کھانا کے بعد بدحازمی ہو جاتی ہے کھٹی ڈھکاریں آتی ہیں سینے کی جیلن ہے یا آپ کو بھوک نہیں لگتی تو آپ یہ کیپسول استعمال کر سکتے ہیں آپ کے میدے میں کوئی بھی مسئلہ ہے میدے میں سوزش ہے یا بھوک کم لگتی ہے کھانا کھانے کے بعد پیٹ سو جاتا ہے یا پیٹ میں درد ہو جاتا ہے جیلن ہوتی ہے کھانا ہزم نہیں ہوتا ہے کھٹی ڈھکاریں آتی ہیں آپ کے میدے میں کوئی بھی مسئلہ ہے تو آپ یہ کیپسول استعمال کر سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں اس کے سائٹ وقت کی تو اوورڈوز کی وجہ سے سر چکرا سکتا ہے پیٹ میں درد ہو سکتا ہے الٹی ویرہ لگ سکتی ہے اب بات کرتے ہیں اس کے یوز کی تو ایک کپسول صبح ناشتے سے آدھا گدہ پہلے اور رات کو کھانا کھانے سے آدھا گدہ پہلے استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ یہ کپسول استعمال کرنا چاہتے ہیں تو استعمال کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے لازمی مشورہ کر کے استعمال کریں کیونکہ یہ ویڈیو صرف آپ کی معلومات کے لیے بنائی جاتی ہے اگر آپ کو آج کی میری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو لازمی سبسکرائب کریں یہاں آج کی ویڈیو مکمل ہوتی ہے نیکٹ ویڈا کا آپ سے اجاز چاہوں گا اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر اسلام علیکم اللہ حافظ